اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر یہ وہ پہلا کلام ہے جو جواد احمد صاحب نے گایا اور اس کے بعد ان کو بین الاقوامی شہرت ملی اور یہ وہ کلام بھی ہے جس سے ہم سب کی تقریباً زندگی کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں کالج کی سکول کی یوریوریسٹی میں بہت کچھ ہم نے یہ گانا سنتے رہے ہم اس کلام کو اب ہمارے ساتھ خاص طور پر جواد احمد صاحب ہمیں بڑی خواہش تھی کہ ہم ان کو بلائیں اور وہ ہمارے پروگرام کا آج حصہ تو بنے ہیں لیکن اب ان کا تعلق سیاست سے زیادہ ہے اور گائیکی سے کم ہو گیا ہے بلکہ انہوں نے کم کر دیا ہے اب یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں اتنا زیادہ انہوں نے اپنے اوپر قدغن لگا دیا ہے کہ بلکل ہی میوزک جو ہے کیونکہ میں تو آج خود یہاں پہ اعلان بھی کرنے والی تھی پھر اویس نے مجھے روکا کہ ان کی بغیر اجازت کے یہ مت کرنا میں تو اعلان یہ کرنے لگی تھی کہ ہم آج بھی ان سے وہی کلام سنیں گے جو یونیورسٹی میں کالج میں ہم نے سب سے سب نے سنا ہے اور ہماری بڑی یادیں اور سے باوستہ ہیں لیکن اب میں اعلان نہیں کر رہی کیونکہ اویس نے بھی مجھے روک دیا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ نہ وہ بھی مائنڈ کر جائے دوبارہ پروگرام ہی نہ ہے تو ہمارے ساتھ جواد احمد صاحب موجود ہے اسلام علیکم جواد صاحب جو ہیں وہ برابری پارٹی جو ہیں اس کے چیرمن ہے اور بڑے زور و شور سے سیاست میں انٹری دی تھی انہوں نے سلام علیکم جواد صاحب رمضان مبارک جی والیکم السلام آپ کو بھی رمضان مبارک دونوں کو کیسے ہیں جی آج کا لگ ڈاؤن میں کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے لگ ڈاؤن میں اصل میں سب اپنے گھروں میں پیٹھے ہوئے ہیں اس لیے جس طرح سب کے گزر رہے ہیں میرے بھی بھی بیسے گزر رہے ہیں بالکل اور پاس کام نہیں ہوتا پارٹی کو آفیس بھی آج نے بند کیا ہوا ہے لوگوں کو اس طرح کی بباہ نہ لگ جائے مطلب بھی تو بیماری ہے تو جیسے گھر میں جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہوں آج کل اور کبھی کبھی ٹیلیویشن دیکھ لیتا ہوں نیوز کے برے میں آگاہ رہتا ہوں اس طرح کی چیزیں زیادہ تو روٹین یہی تھی آپ کی لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی یا مختلف تھی کچھ سوائے اس کے کہ پارٹی کا آفیس آپ نے ابھی بند کیا ہے پارٹی کے آفیس میں تو سارا دن وہیں ہوتے تھے دیکھیں ہم بڑا سیریس پولیٹیکل ورک کریں آپ نے ابھی میرے گانے کی بات کی اللہ میرے دل کے اندر یہ جب میں نے یہ گانا نکالا تھا اس وقت بھی یہی کام میں کرنا جاتا تھا جو آج میں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ وہ گانا دیکھیں وہ میرا پہلا گانا تھا میرا سولو کریئر میں نے سٹارٹ کیا تھا لوگ عام طور پر کسی بھنگڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں کسی لف سانگ سے سٹارٹ کرتے ہیں یا پاکستان کے گانے سے تاکہ لوگوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہو میں نے اس گانے سے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس میں میں نے امیر اور غریب کا فرق دکھایا تھا ہم تفقاتی سیاست تو کرنے والے لوگ ہیں تو برابری پارٹی جو ہے اس کا نام آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو میں ابھی سے یہ کام نہیں کرنا جاتا تھا یونیسٹری کے دور سے پھر کالج کے دور سے اور پھر میرا بینڈ جو تھا جو پڑے اس کے دو تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ میں آخر کار سیاست کروں گا تو میں نے سیاست بھی کرنی تھی یہ جو ہے موسیقی یہ میرے لیے ایک طرح سے شورت تک پہنچنے کے لیے ایک شیڈی تھی کیونکہ مجھے آخر کار لوگوں کے اندر نون ہوکہ میں یہ کر سکتا تھا اثر ویس اس ملک کے اندر جو سیاست لوگ کرتے ہیں اور جن پارٹیز میں کرتے ہیں وہ سمایہ داروں جگہی داروں کی پارٹیز ہوتی ہیں تو ایک ایسی پارٹی بنانا جو عام لوگوں کی ہو جس میں مزدور کسان ہوں ڈاکٹرز ہوں جنیاز ہوں کلرکز ہوں اور اخصریت انہی کی ہو اور یہ پارٹی جو ایسی چلے اور پھر اس پارٹی کو قومت ملے اس سے پہلے ہم نہیں سمجھنے کہ پاکستان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ جو بات آپ کی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے اندر شروع سے ہی کالج یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ایک سیاستدان اور ایک صوفی بسا ہوا تھا اور پھر یہ کامبینیشن منائیں ان دونوں کا صوفی تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ تو ایک سیمی ریلیجس سے ایک ترم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں ان میں انقلابی بھی ہیں ان میں ریفارمرز بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے اندر ایک قدر مشترک اگر وہ تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ خود تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے اور وہ لوگوں کے اندر یہ جو طبقاتی تفریق ہے اس کو کم سے کم یا ختم کرنا چاہتے تھے اب وہ وہ نظریے ان کے ٹھیک تھے نہیں تھے لیکن ان کی جو ویل تھی اور ان کا جو پرپس آف لائف تھا وہ بہت بڑا تھا تو میں تو خیر ابھی کچھ بھی نہیں ہوں میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر ایسے لوگ ضرور نکلیں نوجوان آئیں اور وہ سیلپ لیس ہو کے اس ملک کے لیے کام کریں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو اسی طبقے سے آنا پڑے گا آپ کو کس نے انسپائر کیا کون آپ کی انسپیریشن بنا آپ کی انسپیریشن کون بنا مجھے تو جی مجھے تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام کی تو ذات آپ کے سامنے ہے ہی اور انہوں نے بھی آخر کار وہ جو کہا کہ آج سے تمام سان بڑا پر ہیں کوئی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے لیکن ان کے علاوہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اس دنیا کو جو پولٹیکل اکانومی کے اندر ایک نئی چہد جنہوں نے دی وہ کال مارکس تھے انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جو کیپلزم ہے اس کو پہلے انہوں نے سٹیڈی کیا پھر انہوں نے دیکھا یہ اس کے پیرامٹر جس کے اندر ہی چلتا ہے وہ کیا ہیں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نظام کس طریقے سے استحصال کرتا ہے خاص طبقے کا جسے میڈل کلاس بھی آتی ہے اور یہ نظام کہاں تک چل سکتا ہے چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا اگر ایک چلے گا تو یہ دنیا میں کیا بربادی لے کے آئے گا تو میرا خیال ہے یہ جو انیلیسس ہے یہ جو تھیسس ہے ان کا وہ آج بھی ہولڈ کرتا ہے ابھی آپ کرونا کو دیکھ لیں اب کرونا عجب سے آیا ہے ساری معیشتیں ڈھپ ہو گئی ہیں یہ جو پروفیٹی بلیٹی تھی وہ ختم ہو گئی لوگ کہتے تھے دنیا نہیں چل سکتی اس کے بغیر دنیا تو چل رہی ہے لیکن جن لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی وہ ابھی بھی وہیں پر ہے کہ مزدور کسان یہ کیوں کہہ رہے ہیں بران کھان کے کھولیں کنسٹرکشن انڈسٹری کیونکہ مزدوروں سے کام لینا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فوڈ انڈسٹری کھولیں کیونکہ وہاں پہ کسانوں سے کام لینا ہے کسان مزدور کے علاوہ اور میڈل کلاس کے علاوہ دنیا نہیں چلتی اس کے علاوہ دنیا آٹھ طریقے سے چلتی ہے اور یہ آپ کو کرونا بتا رہا ہے کہ اصل ملک کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو مشہد کا پہیہ اصل میں چلا رہے ہیں بلکل اچھا اب کارل مارکس کے آپ نے بات کی تو اللہمہ اقبال نے تو کارل مارکس کی بڑی تعریفیں کی ہے اور انہوں نے سوشلزم کی بھی بڑی تعریف کی ہے لیکن اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ سوشلزم کے اندر اور اگر کارل مارکس کی باتوں میں اگر ہم اسلام کو شامل کرتے ہیں تو وہ پرفیکشن کی طرف چلے جاتی ہے میرا تو اتنا ہی خیال ہے کہ یہ جو عزمز ہیں سارے جیسے ہم سوشلزم کیپلزم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں خام خواہ مذہب کو اندر داخل کر دیتے ہیں مذہب کا انسی تعلق نہیں ہے سوشلزم کے ساتھ اسلام کا ہتنا ہی تعلق ہے جتنا کیپلزم کے ساتھ ہے دیکھیں یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے ایک بریل بھی ہے ایک دیوبندی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایکنومک موڈل بھی ہے جو اس نے اسٹری سے لیا ہے اسلام کی ہر ایک اپنا اپنا سوشل موڈل بھی ہے ہر ایک اپنا پلٹیکل موڈل بھی ہے اور آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں اسلام میں مختلف ملک ایک طریقے سے تو نہیں چلتے ان کے کونسیوشنی فرق ہیں سب کے دستور فرق ہیں تو اس لیے اسلام کو اس میں لے کے آنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے یہ لے کے آیا گیا ہے سوشل موڈل بھی ایک ایکنومک نظام ہے یہ ایسے کہ جیسے روٹی جو ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے نہ سکھ ہوتی ہے نہ ہندو نہ مسیحی روٹی روٹی ہوتی ہے اسی طرح ایکنومک نظام جو نظام گیرنٹی کرتا ہے کہ سب کو روٹی ملے اور سب کا حق ہے اس روٹی پر وہ اسلام دیتا ہے کیونکہ وہ نہ کیپٹلزم دے سکا نہ وہ سوشلزم دے سکا وہ سب ختم ہونے کے لیے نظام ہے باقی تو یہی نظام بچنے والا نظام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اصل میں آپ اس وقت اس کو مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں سچا اور پکا مسلمان ہوں اور میں پاکستانی بھی ہوں اور بہت محبب الوطن پاکستانی ہوں لوگوں کو پتا ہے میں پاکستان کیلئے میں نے کیا 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 ہے زلزلوں میں سلابوں میں تعلیم کے اوپر صحت کے اوپر میں نے ہر دفعہ آگے بڑھ کے اگام کیا ہے لیکن یہ جو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایکنومک سسٹم کو اسلامائز کرنے کی گوشت کریں جیسے آپ روٹی کو اسلامائز کرنے کی گوشت کریں جیسے آپ ایک پلوٹیکل سسٹم کو اسلامائز کرنے کی گوشت کریں آپ ہر چیز کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے اور اگر اس طرح ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر جو ایران کا جو اسلامی سسٹم ہے ان کا جو مملکت کا وہ ٹھیک ہے یا سعودی عرب کا ٹھیک ہے وہ تو دونے ایک دوسرے سے بلکل زدوں میں ہے تو اس لیے جہاں پہ یہ بات آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آخر کل لوگ پیسہ بنا رہے ہیں اب سعودی عرب پہ حکمران کیا کرتے ہیں وہ صرف پیسہ بناتے ہیں ان کے لیے عام بدو کی کیا اہمیت ہے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسلام میں تو ملوکیت ہے ہی نہیں تو ملوکیت کیسے ہے وہاں پہ پر وہاں پہ تو پادشاہت ہے اس کا مصد ہے بلکل صحیح بات ہے اور ظاہر ہے جس طریقے سے ہم اسلامی ڈیویزن کی پولیٹیکل ڈیویزن کی بات کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس ڈیموکریٹک بھی بہت سارے ڈیویزن آ جاتے ہیں ڈیموکریسی بھی بہت سارے الگ الگ طریقوں کا نام ہے تو خیر یہ ملیشیا کا اپنا ہے ہاں بلکل ملیشیا کا اپنا ہے ہمیں الگ دل کے اندر ہے وہ آپ کو رمضان میں جو ہے وہ آج کل ویسے اور چونکہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے چیریٹی کی طرف کتنا راغب کرتا ہے چونکہ آپ کا تو بہت زیادہ بیک گراؤنڈ رہا ہے چیریٹی میں کام کرنے کے حوالے سے دیکھیں چیریٹی کے حوالے سے میرا ایک بڑا واضح موقف ہے اور میں ہی بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں اس لئے میں نے کبھی چیریٹی نہیں کی لوگوں کو ہاتھ پھرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مملکات صحیح طریقے سے چل نہیں رہی تو چیریٹی کو انٹیگرل پارٹ او دا سسٹم تو ہونا ہی نہیں چاہیے اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ اس سے تو ہم نے ایک نتیجہ آخذ کر لیا کہ جب چیریٹی کسی ملک کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی تو سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اب سسٹم ایک دم شاید ناڈیک ہو سکے تو اس وقت تک اگر انڈیویجولی لوگ ایک دوسری کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنی بھی چاہیے اس کو چاہے وہ چیریٹی کے پیرائے اس میں پیرائے ملیں چاہے وہ اس کو فلانترپی ملیں چاہے وہ اس کو سوشل ورک کے طور پر لیں یا اس کو سپورٹ کے طور پر لیں جس طرح بھی لیں تو میرا خیال ہے لوگوں کو کرنی چاہیے اور رمضان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ کیونکہ ریلیجس ان کے اندر ایک فور آیا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ انڈورسمنٹ ملتی ہے ان کے اس کام کو تو میرا خیال ہے کرنی چاہیے اور مزان میں زیادہ کرنی چاہیے خود ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ میں نے تو شروع میں اعلان کر دیا تھا میں انتظار کر رہی تھی آپ دونوں کی یہ اتنی سخت قسم کی سوشلزم کیپیٹلزم فلانا عظم ڈمکانا عظم کی ڈیویٹ ختم ہو تو میں واپس اعلان پہ آؤں جو میں نے لوگوں کیلئے کیا تھا کہ ہمیں جاتے جاتے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنا وہ پہلا کلام جو آپ نے پڑا تھا گایا تھا وہ ہمیں بھی سنائیں بلکل ہو جائے جی میں بلکل سناتا ہوں لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ پھر بھی بڑے انٹلیکچولی چیزوں پڑھنا لکھنا اس حوالے سے چاہیے تاکہ کیونکہ جب وہ آ کے بات کرتے ہیں تو پروفاؤنڈ اس طرح کی بھی بات کریں کہ جیسے لوگوں بھی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے اور لوگوں بھی سوچ میں تبدیلی آئے اور میں بڑا خوش مہوں آپ سے بات کریں گے تو میں وہ سناتا ہوں آپ میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی تو جو میرے ساتھ مولا سچل سائی میرا اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر واہ جوہ کیا بات ہے اللہ ہم سب کے دل کے اندر ہونا چاہیئے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں ہو اور ہم سب وہ مومن حق کلندر بنے جو اس کے راستے پر چلیں بہت شکریہ جواد احمد صاحب وقت دیا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے